اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو گری بنانی سکھاؤں گی ناریل کی دودھ کے اندر جو کہ ہماری سردیوں کی سوغات ہے ہماریل یہ بہت اچھے ہوتی ہے گری کو ہم نے بریک بری کے چھوٹ چھوٹ سن کے ٹکڑے پیسیز کر لینے ہیں اور تین کلو دودھ لینے ہیں اس کے لیے ہم نے جگ کے اندر تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا گری ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اساتھ اس کو گرینڈ کرتے جانا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس برطن میں ہم نے پکان ہے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے دیکھیں اتنا سا دودھ لینے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سے گری لینی ہے تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو پائے ایک دم سے اگر ہم کٹھا گرینڈ کریں گے تو ہم سے گرینڈ نہیں ہوگا اچھے سے ایسے گری اچھے سے گرینڈ ہو جائے گی کیونکہ کش کرنے میں مسئلہ بنتا ہے پھر دیکھیں گری اچھے گرینڈ ہو گئی اب یہ بوائل پہ آگئی ہے پہلے میں نے چھوٹا برطن دیا تھا اب برطن تھو تو بہت زیادہ باہر کو آتی ہے یہ برطن کھولا ہو تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے تیز آنچ پر جب تک اس میں سے یہ دودھ بھوشک نہ ہو جائے اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر دودھ بہت ہی کم رہا گیا تقریباً یہ ایٹی پرسنٹ بن گئی ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں جی پک پک کر اب گری جو انسی ہے وہ تھوڑ تھوڑا گی بھی چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں جی اور دودھ کے ہلکے ہلکے دانے بننے اس کے اندر شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی دودھ بلکل خوشک ہو گیا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا دودھ رہ گیا اور گری کے اندر چینہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ چینہ کرنی ہے چینی آپ نے خصوص پر یا ماہم آپ کو زندگی اضاف کر سکتے ہیں تحرreen دیکھیں یہ اس کے اندر ایک کپ کر دیا ہے یہ چینی آیڈ کیونکہ ہم نوڈا واپسنی نہیں ہے اس پر کوئی اقپپتے ہلکتے ہیں چینی آٹ کرنے کا دور میں اس کو نصف ہے گھی کے سے بھون گٹ کریں اس کے اندر کو صرف گے ایڈ کو گھے ایڈ Woo آگÇا ہے اس میں بھی اچھا بھون گا۔ بھون، اگر آپ کوکے بھی دی ری فروٹ آیا کریں ، ف которые میں نے آپ کو شے بدھی گیر کے س colorego ج Octopus بتاپ شونے گری ہے اس میں بھی دیکھنا ہو جیچ لسلتی ہے۔ کوئی اور ڈرائی فٹس کے اندر ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں جی اچھے سے بھون رہی ہوں میں اسکوب اچھے جب یہ بھون جائے گا تو اس کا کلر دیکھیں چین ہو جائے گا یہ دیکھیں کیلئے تیار ہو چکی ہے اسکوب میں نے بڑی شاؤٹ کر لی ہے تیار ہونے کے بعد جی کچھ ہی اس طرح ہو جاتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اسکوب ضرور ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ